بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی کو سلام و عداب میرے عزیز دیشواسیوں بہنوں اور بھائیوں پندرہ مئی کا دن دنیا میں فیملی ڈے اور پریوار دوس کے طور پر بنایا جاتا ہے آئیے ہم اس موقع پر بات کریں کہ ہمارے دیش اور ہمارے سماج میں فیملی اور پریوار کے سامنے کیا چیلنج اور چنوتیاں ہیں اور ہماری نگاہ میں اور اسلامی تعلیم اور اسلامی سکشاہوں کی نگاہ میں ان چنوتیوں کا کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انسانی سماج اور سوسائٹی کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی وہ ایک پریوار ہے فیملی ہے اور ایک پریوار اور فیملی دو لوگوں کے ایک مرد اور عورت کے آپس میں ایک معایدے کے تحت یکجہ ہونے اور بعض اپنی ذمہ داریوں اور اخلاقیات کا اپنے آپ کو پابند بنانے سے اس کی شروعات ہوتی ہے آج ہم دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے دیش میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی کی جو انسٹیوشن ہے پریوار کی جو سنستہ ہے جس کی شروعات میریج اور شادی کی سنستہ سے اور انسٹیوشن سے ہوتی ہے یہ کمزور پڑتا جا رہا ہے آج کے نئے حالات میں ہماری نئی پیڑی اور نوجوانوں میں شادی اور میریج کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں اتنی سنجیدگی نہیں پائی جاتی اور اب جو نئے ٹینڈس ہیں اور جو لیبرل تھوٹس ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے شادی اور میریج میں غیر معمولی ڈیلے ہوتا رہتا ہے اور جس سے بہت ساری اخلاقی مورل اور ساماجک سمجھائیں اور نیتک سمجھائیں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آج ہماری نوجوان پیڑی پر اپنا اپنے کیریئرزم کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح وقت پر فیملی اور پریوار کی بنیاد ڈال دی جائے تو ان کا کیریئر اور ان کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے یقین ہے اس میں کسی حد تک سچائی ہے لیکن میریج کو بلا غیر ضروری طور پر ٹالتے رہنا اور ایک ایسی اتنا طویل اس کا مدت کا ہو جانا یہ دوسرے اور کئی قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے لہذا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جب مرد اور عورت اس لائق ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکیں تو ان کو ایک فیملی کی بنیاد ڈالنی چاہیے اور اس میں زیادہ تاخیر اور دیری نہیں کرنی چاہیے ہمارے ملک کے قوانین میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اکیس سال کی عمر کے بعد ایک قانونی طور پر اکیس سال کی عمر کو لیگلائز کیا گیا ہے حالانکہ اس پر بھی کئی سوال پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ عمر بڑھتی جا رہی ہے تعلیمی ضروریات کے تحت بھی اور پھر کیریئر اور اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات کو غر معمولی اہمیت دینے اور اس اہم فریضے کو اتنی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے فیملی کے بارے میں ایک بات اور جو نئی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں ایک بہت چھوٹی اور مایکرو فیملی کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج ہمارا ہماری نوجوان نسل اور ہماری نوجوان پیڑھی سیلف سینٹرڈ اور بہت زیادہ اپنے اپنے بارے میں ہی سوچنے والی اور دوسرے اپنے قریب کے لوگوں یا اپنے دوسرے فیملی کے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنے کا اور ان کے حقوق اور ان کا خیال رکھنے کا جو مجاز ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے یقیناً ایک زمانے میں جوائنٹ فیملیز کا عام رواج تھا اور اس میں کئی طرح کے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ ملتا تھا بچوں کی پروریش میں بہت سارے سولتیں پیدا ہوتی تھی اور ایک دوسرے کا سہارا اس میں بنتا تھا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اب جس دور میں ہم جا رہے ہیں کہ وہاں جوائنٹ فیملی کا یہ نظام اس درجے میں تو برقرار نہیں رہ سکتا لیکن اتنا ضرور کیا جانا چاہیے کہ ہمارا اپنے قریبی رشداروں سے والدین سے پریوار کے لوگوں سے ہمارا گہرہ تعلق ہو اور ان کی عزت اور خاص طور سے بڑاپے کی حالت میں ماں باپ اور قریبی رشداروں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ بھی ہے آج ہم یہ بات نحسوس کر رہے ہیں یوروپی ملکوں میں اور ترقی آفتہ ملکوں میں خاص طور سے کہ بزرگوں کے حقوق اور والدین جب خاص طور سے گڑاپے کی حالت میں جب وہ ہوتے ہیں تو ان کو جس سارے اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد اور وہ سارہ ان کو اپنی اولاد کی طرف سے نہیں مل پاتی اور اس کے نتیجے میں اولڈ ایج ہومز اور دوسری قسم کے ادارے یقیناً ان کی مدد کے لیے بنائے جا رہے ہیں لیکن بزرگوں اور اولڈ ایج کے لوگوں کا خیال نہ رکھنا ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اور ان کو ایک قسم کی لائیبلیٹی اور بود سمجھنا یہ آج کے دور کی اہم چیلنجز ہیں جو ہمارے پورے فیملی سسٹم پر بھی اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اور بڑے بڑے تعلیمی آفتہ اور بڑے گھروں میں بھی بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا والدین اور ماباب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اسلامی تعلیمات خاص تھوڑ سے اس طرف بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماباب کا خیال رکھے ان کے حقوق کا خیال رکھے اور اس کو لازم قرار دیا ہے اور ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور خاص طور سے جب بڑھاپے اور بزرگی کی حالت میں وہ موجود ہوں تو ان کا زیادہ خیال رکھنا ان کی عزت کرنا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں اور جس میں انسان صرف اپنے بارے میں اپنے کیریئر کے بارے میں اپنے پروفیشن کے بارے میں اور اور اپنی لگزریس لائف کے بارے میں اور اپنی لائف کے اشعارام کے بارے میں ہی وہ زیادہ فکر مند ہے ایسے حالات میں رشتہ داروں اور قریبی رشتہ داروں سے اس کا رشتہ اور اس کا تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے مغربی سوسائیٹی میں اور ہمارے ملک میں بھی اب یہ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی جو رشتہ دار ہیں ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن اور ان کے ساتھ جو ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ اور ان کے ساتھ ایک ہمارا مورل اٹیچمنٹ جو ہونا چاہئے جسے سماج مضبوط ہوتا ہے اور جس سے ہمارے پورے فیملی سسٹم کو بھی ایک تقویت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے یہ پہلو سے بھی ہمارے سامنے بڑے چیلنج اس زمانے میں آئے ہیں کہ رشتہ داروں سے ہم آہستہ آہستہ ہمارے رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کمزور رشتے بھی ہمارے پورے سماجی تانے بانے کو اور ہمارے فیملی سسٹم کو اور ہمارے معاشرے کو سماجی سسٹم کو بھی کمزور کر رہے ہیں اسلام اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے جس میں یہ بات صاف طور پر بار بار کہی گئی ہے قرآن مجید میں کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے رشتوں کا احترام کرو اور ان کا حق ادا کرو ان کی مدد کرو اور خاص طور سے اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کا خیال رکھو اور وہ لوگ جو رشتے اور ناتوں کی اہمیت نہیں سمجھتے یا اس کی قدر نہیں کرتے ان کو اسلام بہت ہی تنبی کے انداز میں بتاتا ہے کہ وہ شخص ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جو رشتوں کو نہ نبھائے اور رشتوں کو کاٹنے والا اور رشتوں کو منقطع کرنے والا شخص صحیح معنی میں اللہ کی نگاہ میں پسند دیدہ نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو رشتے اور ناتوں کو مضبوط کرتے مائی کا دن جو پوری دنیا میں فیملی سسٹم کے بارے میں اور پریوار کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش اور ہمارے بھارتی سماج میں پریوار کے سامنے پریوار کی سنستہ کے سامنے جو چنوتیاں اس وقت ہیں ان پر ہمیں گمبیرتا سے اور بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے اور اسلام ہماری جو رہنمائی اس بارے میں کرتا ہے اسلامی تعلیمات جو اس سلسلے میں ہمیں گائیڈنس دیتا ہے اس پر بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورات ہے